السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جانیں گے رمضان کی احمیت کے بارے میں رمضان کی احمیت کیا ہے سب سے پہلی بات کی کسی چیز کی اگر ہمیں احمیت نہ معلوم ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا پاتے ہیں اور دوسری بات کی کسی چیز کے اگر مسائل معلوم نہ ہو تو اس کا صحیح استعمال بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں اسی طرح اگر ہم رمضان کے فضائل نہیں جان سکیں گے تو اس کی احمیت بھی نہیں جان سکیں گے اور اس کے مسائل نہیں جانیں گے تو اس کا صحیح فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا پائیں گے تو وہ مہینہ جو ہم پر آ گیا ہے اس کی کیا احمیت ہے اس کے کیا فضائل ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کریں گے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لئے رمضان کیسے ہوا کرتے تھے وہ جان لیتے ہیں وہی اصل میاریں ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لئے رمضان کی احمد کیا تھی حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قمر بست ہو جاتے یعنی تیار ہو جاتے صدقے اور خیرات کے لئے روزوں کے لئے عیام اللیل کے لئے دکھر و اسکار کے لئے تلاوت قرآن میں اضافے کے لئے تیار ہو جاتے ہر قسم کی عبادتی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ہوتی تھی جب رمضان آ رہا ہے تو ان کے ذہنوں میں عبادتیں گھوم رہی ہیں کہ کیسے میرے روزیں مکمل ہو خوش اور خضور کے ساتھ کوئی کمی نہ آئے میرے روزوں میں اسی تیاری میں صحابہ لگ گئے ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے امہات المومنین لگ گئی صحابیات بھی لگ گئی پورا معاشرہ اسی تیاری میں لگا کہ رمضان میں کیسے عبادتیں ہو کیسے میں زیادہ زیادہ عبادتیں کروں یہ تھی ان کی تیاری کتنا فرق ہے ہماری اور ان کی تیاریوں میں ہماری تیاریوں میں سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں اور ان کی تیاریوں میں سوائے آخرت کے اور کچھ بھی نہیں تو یہ ایک موسم آ گیا ہے ہم پر ایک بہترین موقع ہمیں مل رہا ہے ایک زبردست مہینہ آ گیا ہے لیکن یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کے آمد پر سوائے دنیا کے ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں آتا ایسا کیوں ہوا کیوں ہم نے رمضان کی اصل احمیت نہیں جانی اس لیے کیونکہ ہمیں رمضان کا اصل مقصد اس کی احمیت اس کی فضیلت اور مسائل کی حقیقت کو جاننا ضروری نہ سمجھا اس کی وجہ سے حق دیرے دیرے ہماری زندگیوں سے فراموش ہوتا گیا اور جہالت ہم پر آتی رہی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑے تو پہلے قدم پر آمین کہا پھر دوسرے قدم پر بھی آمین کہا اور تیسرے قدم پر بھی آمین کہا جب صحابہ رضی اللہ عنہمہ نے اس کی وجہ پوچھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی پہلے قدم پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کی لانت ہو اس شخص پر جس نے رمضان کا مہنہ پا کر بھی اللہ کی بخشش نہ پاسکا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا پھر دوسرے قدم پہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لانت ہو اس شخص پر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور دوسرے قدم پہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لانت ہو اس شخص پر جس نے اپنے ماں باپ کو بوری عمر میں پا کر بھی جنت حاصل نہ کر سکا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین اس حدیث مبارک سے تین اہم باتیں واضح ہوتی ہیں ایک رمضان کی احمیت اور فضیلت رمضان کی مقدس مہنے میں بھی عبادت سے محروم رہنے والے شخص پر اللہ کی لانہ تھے دوسرا درود و سلام کی احمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر آپ پر درود و سلام نہ بھیجنے والے پر بھی اللہ کی لانہ تھے اور سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے نبی کا نام سنے یا کہے تو کم سے کم ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ضرور کہے تین والدین کی نافرمانی کی سزا اور تیسے قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت فرمائی وہ جس نے اپنے والدین ماں باپ کو بڑی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت سے محروم رہ کر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین